سبتے پہلے گولی میں نے کھانی تھی اور میں نے ڈڑنا نہیں تھا حسینہ آپ لوگوں نے ازاد کروالی ہے کشمیرہ آپ لوگوں نے ازاد کروالی ہے ہم جہاد کرنے والے ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ ان تینوں نے عمران خان صاحب پر حملے کی سازش کی ہے الحمدللہ ہم ادھر سے باڑروں کی طرف ہی جائیں گئے کوئی مسئلہ نہیں انڈیا سے ہم خود ہی نپڑ لیں کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ انڈیا کا ہمیں کوئی بار نہیں ہم ایک ساتھ مل کے انڈیا کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں اگر ان پر اتنی ہمت ہے تو آئیں ایک اشارہ کر کے دکھائیں ہمارے ملک کی طرف ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹھا دیں گے یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کے بیان دیتے ہوئے دیفینس منیسٹر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اور جو گلگت بلدیستان ہے اس کو لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں دوسری سائٹ پہ اگر پاکستان کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا کے سامنے ہے جو پاکستان میں فورسیز ہیں وہ کیسے انگیج ہیں انٹرنل معاملات میں اور اس معاملات میں اور ان حالات میں کیا انڈیا کی فورسیز فائدہ اٹھا سکتی ہیں یا نہیں پاکستان کے عوام اس حالے سے کیا رائی رکھتی ہے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے اسلام علیکم آپ کا نام امران بھائی میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ارکاٹ کر رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم پوری طریقے سے تیار ہیں گلگت بلدیستان اور جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ لینے کے لیے جو پاکستان کی موجودہ سیچویشن ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ تیار ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کہ وہ اس جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وہ تو آپ بتائیں نا وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو آج کل آپ کو پتا ہے جو معاملات چل رہے ہیں جو اس گریب اور اس مولا کے ساتھ کیا جا رہا ہے رجیم چینج کے ذریعے کیا گیا ہے اس مولا کے ساتھ اس وجہ سے ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ اپنی باتیں یہ ایک حقیقت پسندی کے ساتھ بات کریں تو اس میں پوری بات گیا انہوں نے موقع مل رہا ہے وہ وہ تو موقع کا فائدہ ساتھے پہلے گولی میں نے کھانی تھی اور میں نے دلنا نہیں تھا پسین آپ لوگوں نے ازاد کروالی ہے کشمیر آپ لوگوں نے ازاد کروالی ہے جہاد کرنے والے ہیں یہ ہمیں ٹینک پارے ہیں ہم ان کے ٹینکوں کے آگے ہیں لیکن ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ٹینک نکال لی ہے یہ اگراری کا سیٹیف کیٹ بانٹھنے کے لیے بیٹھے میں ہے کہ یہ اگردار ہے فلانا گردار ہے اور یہ اگردار ہے بے تم لوگ جس کام کے لیے تمہیں لگایا ہوئے تم لوگ وہ کام کرو جو جا کے بیڈروں پر جا کے جنگل لڑو آپ لوگوں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آگے ہوئے مدان میں باقی سارے کام کلیر ہو گئے فلسطین آپ لوگوں نے ازاد کروالی ہے کشمیر آپ لوگوں نے ازاد کروالی ہے آپ وہ عوام بیچاری رہ گیا جس جس کے ساتھ آپ نے جنگل لڑنی ہے باقی آپ سارے کام آپ کلیر کٹ چکے ہوئے ہیں ہم کہتے تھے یہ شاید فوج ہمارے لیے جانے قربان کرتے ہیں اب ہمیں پتہ چلا ہے یہ جتنے بھی انہوں نے بلوچی سان سے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اب ہمیں سانس آرہی ہے کہ یہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو سارے محیب الوطن پاکستانی ہوتے ہیں پہلے ہم ان کے اوپر ہم کہتے تھے جسے یہ لوگ مارے گا فوج جسے مارے گا وہ شہید ہے اب ہم کہتے ہیں جو فوجی کی گولی کھائے گا وہ شہید ہوگا ہر قسم کے جہاد کے لیے ہم تیار ہیں اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں گولی ہم ماریں گے ہم گولی کھانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں لیکن اب ہم نے پیچھے افضل ترین جہاد کونس ہے سب سے افضل ترین جہاد یہ ظالم حکمران کے سامنے جہاد کرنا بولنا سب سے افضل ترین جہاد ہے اگر یہ کہتے ہیں ہم آدارے ہیں ہم عوام کے لیے قربانی دیریاں ہمارے سے کوئی پوچھے نا بھی کیوں نہ پوچھے وقت کے حکمران تھے حضرت عمر ان سے ہم لوگوں نے حساب لیا تھا ان کی رایہ نے ان سے حساب لیا تھا کہ آپ کی یہ شلٹ اتنی لمبی ہو گیا آپ کی یہ کمیز اتنی لمبی ہو گیا کہ اتنی عوام کے پیسے آ گیا کہ آپ لوگوں نے یہ اب لمبی شلٹ ڈالنی شروع کر دیا ہمارے نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ اگر چوڑی کرے گی تو میں اس کے دونوں ہاتھ کٹوں گے تو یہ مریم نواز کی سکھیت کی ملی ہے یہ نوید انجم کی سکھیت کی ملی ہے یہ باجوا کی سکھیت کی ملی ہے یہ بابر افتخار کی سکھیت کی ملی ہے کہ ہم کے ان کے لئے بولیں نہیں ہم بولیں گی ہم آواز اٹھائیں گے ہم ڈریں گے نہیں اب ہم لوگوں نے ان کے گھڑوں بھی جانا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہوتا نا یہ کینٹ میں جانا ان لوگوں نے سب سے آگے میں نے ہونا تھا سب سے پہلے گولی میں نے کھانی تھی اور میں نے ڈڑنا نہیں تھا پاکستان کے وام کو کہا ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں اور اس حکومت کے خلاف اس کے اداروں کے خلاف جہاد کریں مجھے بتائیں کہ کس قسم کے جہاد کی کال دی ہے اور آپ لوگ کس قسم کا جہاد کرنے والے ہیں ہم جہاد کرنے والے ہیں کہ یہ جو ڈاکموں اور چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے امریکہ کے اشارے پر ان سے قوم کی جان چھوٹے جب تک ان سے قوم کی جان نہیں چھوٹے گی اس وقت تک ہمارا یہ اتجاج عمران کھان بھی پچھلے کئی ماہ سے اتجاج کر رہے تھے اور بالاخر اتجاج کی ایک شکل لانگ مارچ کا آغاز تھا انہوں نے شروع کیا وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے ان کی مقبولیت سے خائف ہو کر انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ عمران کھان کو راستے سے ہٹایا جائے اللہ کے شکر ہے کہ ان کی جان بچی ہے وہ جو ہی ٹھیک